اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں اپنے آپ کو ٹائم دے رہے ہو اپنے آپ کو ٹائم دینا شروع کر دیں اور مسکر آیا کریں زندگی بہتر بن جائے گی آج ہم بات کریں گے کہ آپ اپنے آپ کو کیسے سٹرانگ کر سکتے ہیں کیونکہ جب آپ سٹرانگ ہوتے ہیں تو آپ کو لوگوں کی فکر نہیں رہتے اس وقت کہیں نہ کہیں آپ کو فکر ہے لوگوں کی ان کے بیہیوئر کی اور جب آپ سٹرانگ ہو جائیں گے پھر لوگ آپ کی فکر کریں گے تو اسی چیز پر بات ہم نے کرنی ہے ویڈیو کو سننا ہے گوھر سے جو سائیکالوجی میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں اس کو سمجھنا ہے اور کہیں نہ کہیں آپ کے اوپر اس ٹائپ کی چیزیں گزر رہی ہیں تو اس وجہ سے ویڈیو کو سننا ہے اپنے گوھر سے دیکھیں سب سے پہلی چیز آپ نے اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہیں نہ کہیں ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں کانشیسلی کریں یا انکانشیسلی دیکھیں ہمیشہ وائے کہتے ہیں نا کیوں کیوں کا آنسر ملنا ہمیشہ لازمی نہیں ہوتا یا فائنڈ آؤٹ کرنا ہمیشہ لازمی نہیں ہوتا کچھ کیسز کے اندر آپ کو وائے کا آنسر چاہیے لیکن کچھ کیسز کے اندر آپ کو وائے کا آنسر نہیں چاہیے لائک اس وقت کیا ہو رہا ہے آپ کے ساتھ کیوں ہوا یہ سب کچھ آپ یہ سوچ رہے ہو بار بار یہ سوچ رہے ہو اور فائنڈ آؤٹ کرتے ہو فگر آؤٹ کرنا چاہتے ہو کیوں ہوا آپ کے ساتھ ایسے کیوں اس کا بیہیوئر بدل گیا کیوں میں اتنا ویک ہوں کیوں یہ ہو رہا ہے کیوں پاس میں ایسا ہوا اگر میں ایسا نہ کرتا دیکھو کیوں کا انسر کبھی کبھی کیوں کا انسر جو ہوتا ہے کیوں نہیں کیوں کیوں کا انسر جو ہوتا ہے وہ آپ کی healing میں بڑا مدد دیتا ہے کس سنس میں جب آپ figure out یہ کرتے ہو کہ میرے ساتھ ایسا ایسا ہوا میں نے یہ کیا تھا اور آئندہ میں یہ نہیں کروں گا تو وہ آپ کا کیوں کیا ہے آپ کو healing میں مدد دے رہا ہے آپ کو strong بننے میں مدد دے رہا ہے آپ اپنی غلطیوں کو find کرتے ہو اس کیوں سے جب تک آپ just کیوں اس وجہ سے کرتے ہو کہ ایسا کیوں ہو گیا اور اس پر regret کرتے ہو کاش کرتے ہو تو وہ جو آپ کا کیوں ہے وہ آپ کی اور کمزوری بنتا جاتا ہے اور آپ اور زیادہ weak بنتے جاتے ہو تو وہ جو کیوں کا استعمال ہے اس کو اس سنس میں آپ نے کرنا ہے کہ وہاں سے آپ نے answer find out کرنے کہ اگر میرے ساتھ ایسا ہوا ہے کوئی بھی situation ہے definitely یا پریشان ہے کوئی بھی situation ہے وہ آپ کے ساتھ کیوں ہوا اب آئندہ کیا کرنا ہے وہ آپ کا جو کیوں ہے وہ آپ کا جو why ہے وہ آپ کو بتائے گا آپ کو سکھائے گا کہ کیسے آپ نے strong بن ہے زندگی کے ہر مقام پر لیکن اگر آپ اس چیز پر کیوں سوچتے رہے اس نے ایسے react کیوں کیا اس کا behavior ایسا کیوں ہو گیا ہے وہ تو بدل گیا ہے پتہ نہیں کیوں بدلہ ہے شاید میں نہیں ایسا کر دیا وہ بڑا بدلہ بدلہ ہے اس کو ہم پھر ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہو جاؤ ٹھیک کیوں نہیں ہوتے تو یہ کیا چیز ہے کہ آپ کسی کے behavior کو لے کر why کو figure out کرتے ہیں جو کہ بالکل غلط ہے کسی انسان کو ہم نہیں کر سکتے کہ آپ please بدل جاؤ آپ کا جو behavior ہے وہ ٹھیک نہیں ہے وہ ٹھیک ہو جائے ہم یہ کوشش کرتے رہیں گے نہیں ہوگا ہمیں کیا کرنا پڑے گا اپنے آپ کو figure out کرنا پڑے گا اپنی mistakes کو figure out کرنا پڑے گا پھر اس انسان کا رویہ بدلے گا اس بات کو understand کریں اس psychology کو understand کریں نہ کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہم اسی کو figure out کرتے رہیں اس بندے کو دیکھیں کہ اس کا ایسا behavior کیوں ہے پھر اس کو کہیں ہم پھر ہم جو ہے نا different چیزیں کریں اس کے لیے تو ایسے کبھی بھی جو ہے نا چیز ٹھیک نہیں ہونے والی یاد رکھنا بلکہ ان چیزوں سے یہ جو why ہوتا ہے اسی کے behavior سے related اس سے آپ distract ہوتے اپنی line سے اترتے اپنی پٹڑی سے اترتے آپ ٹھیک سے focus نہیں کر پاتے چیزوں پر تو اس type سے آپ نے اپنے آپ کو لے کر چلنا ہے یعنی کہ اس طریقے سے اس قسم سے آپ نے اپنے آپ کو لے کر چلنا ہے تاکہ آپ وہاں سے figure out کر سکو آپ کی کیا غلطیاں کو ہوتا ہی ہیں اور آگے آپ نے وہ نہیں کرنے باقی جو چیز ہمارے ہاتھ سے نکل جاتی ہے اس کو ہم پکڑ تو نہیں سکتے وہ جو past تھا وہ نکل گیا اب آپ اس کو پکڑ تو نہیں سکتے it's very difficult کہ آپ اس کو دوبارہ پکڑیں ٹھیک ہے تو یہ چیز ذہن میں رکھیں اب تھوڑا سا ہم جو ہے نا آگے آتے ہیں آپ نے اس بات کو بھی understand کرنا ہے یہ چھوٹی سی چیز ہے but very important جب بھی آپ depression کا شکار ہوتے ہیں اور ایسا depression جو اچانک آپ کے اوپر آگیا ہے یاد رکھنا ہے کچھ ایسا depression یا پریشانی پریشانی کی بات میں کر رہا ہوں کچھ ایسی پریشانی ہوتی ہے جو کچھ دنوں سے ہوتی ہے اور کچھ ایسی ہوتی ہے کہ کسی بندے پر آپ کو غصہ ہے اس نے ایسا response کیوں کیا ٹھیک ہے یا کسی نے آپ کو reject کیا ہے آپ کو غصہ ہے اس پر بہت زیادہ تو یاد رکھئے گا آپ ذہن میں یہ سوچ رہے ہو کہ اب میں نے کوئی نہ کوئی decision لینا ہے میں آپ کو کہوں گا آپ نے سونا ہے سویں نیند کریں اور یاد رکھئے گا یہ جو نیند ہوتی ہے نا یہ نیند انسان کے غصوں کو نگل لیتی ہے انسان کو relax کرتی ہے جب آپ سوتے نہیں ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو کہوں گا کوئی بھی بڑا decision لینے جا رہے ہیں زندگی کا کوئی بھی بڑا اس سے پہلے آپ نے سونا ہے کیونکہ سونے کے بعد ہمارے emotions نارمل ہو جاتے ہیں سویں اور صبح صبح کے ٹائم پھر یہ نہیں کہ سویں اٹھے بیڈ پہ ایسے آپ نے blanket اتارا آپ کہیں no پھر آپ تھوڑا سا باہر نکلیں گھومیں تاکہ آپ تھوڑا سا ground ہو grounding اس کو بولا جاتا ہے nature کے ساتھ یہ آپ کو feel ہو کہ میں کہاں پہ ہوں وہ emotions دیکھو کبھی کبھی انسان ادھر بیٹھا ہے ہوتا ادھر نہیں یا وہ بھنگ پی کر جو ہے نا پتہ نہیں کہاں travel کر رہا ہوتا ہے کبھی کبھی آپ سوات بیٹھے ہوتے ہیں سندھ میں بیٹھ کر کبھی کبھی سندھ میں بیٹھ کر آپ لاہور بیٹھیں کبھی لاہور میں بیٹھ کر آپ جو ہے نا میرے پاس بیٹھے مجھ سے گفتگو کر رہے ہیں تو وہ انسان ذہنی طور پر پتہ نہیں کہاں جا سکتا تو sometime time ہم اپنے emotions میں پتہ نہیں کہاں ہوتے ہیں وہ جو پتہ نہیں کہاں ہیں اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں تھوڑی grounding آپ آئیں جس جگہ پہ ہیں دیکھیں اس کو ہاں میں ادھر بیٹھاؤں میں کوئی سندھ میں یہ لاہور میں نہیں بیٹھا ہوا تو آپ نے وہ چیز دیکھنی ہے ٹھیک ہے اس سے کیا ہوگا آپ اچھا decision لے پاؤگے زندگی کا اور وہ جو آپ کے emotions ہیں وہ تھوڑے سے control میں آئیں گے آپ strong بنوگی strong بندہ اچھے decision لیتا ہے ٹھیک ہے تو پھر آہستہ جسا کیا ہوگا آپ دیکھو گے لوگ جو ہیں آپ کے لئے فکر مند ہو رہے ہیں کیوں ہو رہے ہیں آپ strong آپ کو اتنا فرقی نہیں پڑ رہا ہے ٹھیک ہے یاد رکھئے گا اس کے علاوہ ایک بھی بات یاد رکھئے گا دو چیزیں میں آپ کو share کروں گا اگر کوئی انسان آپ کے emotions کو validate نہیں کر رہا تو یاد رکھنا اس emotion کو اس بندے کے سامنے ظاہری مت کریں دیکھو میں سمجھاتا ہوں آپ کسی کے سامنے روئے ہو جس سے میں منع کرتا ہوں کہ اپنے رونا نہیں ہے خدارہ رونا نہیں کسی کے سامنے especially کسی انسان کے سامنے خدارہ مت رویا کریں مت رویا کریں جب میں sessions دیتا ہوں تب بھی میں یہی بولتا ہوں یہ میرا سب سے پہلی point ہوتی ہے کہ خدارہ لوگوں کے سامنے لوگوں کے لئے تو کم از کم مت روئیں لوگوں کے سامنے کسی کے لئے رو رہے ہو الگ بات ہے کچھ نہ کچھ پھر بھی جو ہے نا bearable ہے لیکن لوگوں کے سامنے لوگوں کے لئے رونا کسی کے سامنے اسی کے لئے رو رہے ہو آپ that's a big deal وہ بڑی چیز ہوتی ہے تو دیکھو آپ کے emotions جب validated نہیں ہوتے اس کا یہ مقصد آپ کسی کے سامنے روئے ہو اگلے کو فرق ہی نہیں پڑھ آپ کسی کے سامنے آپ نے پتہ نہیں کیا کیا کر دیا اپنے emotions میں آ کر اس کو فرق ہی نہیں پڑھ تو خدارہ وہ جو emotion ہے جس کی وجہ سے اس کو فرق نہیں پڑھ رہا اس کو یہاں تو چھپا دو یہاں اس کے سامنے نہ ظاہر کرو خدارہ کیونکہ اس کو فرق نہیں پڑھ رہا آپ زیادہ ظاہر کرو گے آپ اپنے آپ کو damage کرو گے اس emotion کو کہیں لگا دو اگر emotional ہو رہے ہو باہر نکل جاؤ اپنے آپ کو پوچھ لے کے کیا ہوا ہے وہ چیز بھی نہیں ہو رہی اور آپ اندر ہی اندر گھٹ رہے ہیں تو اس emotion کو آپ نے side پہ کر دینا اور آخری بات میری یاد رکھیے گا no one want to look down کوئی بھی بندہ نیچے نہیں دیکھنا چاہتا ایسے سمجھ لیں نیچے نہیں دیکھنا چاہتا یا ایسے سمجھے کہ انسان کی نیچر میں آپ کو سمجھاتا ہوں انسان کی نیچر ہے چاہے وہ پیسوں کے معاملے میں ہو چاہے وہ strong ہونے کے معاملے میں ہو چاہے وہ emotional strong ہونے کے معاملے میں ہو چاہے وہ beauty ہے اس کے معاملے میں ہو کسی بھی چیز کے معاملے میں ہو ہمیشہ انسان خود سے اوپر والا خود سے بہتر جو انسان ہے اس سے impress ہوتا ہے اس کی فکر کرتا ہے اور وہ خود سے جو پیچھے ہے بندہ اس کی فکر نہیں کرتا چاہے وہ پیسے والا ہے یعنی کہ آپ کے پاس زیادہ پیسے آپ سے جو پیچھے ان کی اتنی وہ نہیں ہوگی آپ کو عزت یا آپ ان کی طرف زیادہ جاتے ہیں یا اس طرح کی مطلب تھوڑا سا کہیں نہ کہیں آپ بھاری ہوں گے تو یاد رکھئے گا جب آپ کے پاس confidence نہیں ہوتا تو لوگ آپ کی طرف نہیں آتے confidence تھوڑا سا اپنے اندر لے کریں تھوڑا سا اس پر work کریں کیونکہ confidence آپ کے strong ہونے کی sign ہے جب آپ strong ہوں گے آپ کے اندر confidence ہے کسی دوسرے بندے سے بھی زیادہ ہے تو definitely وہ کیا ہوگا آپ کی طرف آئے گا فکر کرے گا تو یاد رکھئے گا مجھے امید ہے آپ نے اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ چیزیں ضرور سیکھی ہوں گی so thank you for watching this ویڈیو آخر میں میری آپ سب لوگوں کے لیے دل سے دعا ہے اللہ آپ کو خوشیان دے اور آپ کے سارے امید ہوتے آمین سم آمین اللہ